پاکستان کے حلاف خوریز جنگ برپا کرنے والا گروہ اپنے آپ کو اسلامی لبادے میں چھپائے ہوئے ہیں اسلامی نظام نافذ کرنے کے نام پر اس دہشتگرد گروہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ احسانی پاکستان کے خلاف بغاوت برپا کر کے اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے حدیث مبارکہ میں اس گروہ کو خارجی کہا گیا ہے یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے جو فوج ان خارجیوں سے جنگ کر کے اسلام کا دفاع کرے گی اس فوج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان دہشتگردوں کی جو علامات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئے ہیں وہ تمام کی تمام تحریک طالبان پاکستان اور ان نظریات کے حامل دہشتگرد گروہوں پر ثابت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دہشتگردوں پر اس قدر جلال کا اظہار فرمایا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں ان کو جہنم کے کتے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کا مفہوم ہے کہ یہ کام عمر ناپختا دماغ کے لڑکے ہوں گے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دہشتگردوں کی اکثریت کم سے لڑکوں پر مشتمل ہے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ طاقت کے ذریعے لوگوں کو کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائیں گے مگر در حقیقت ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہوگا یہ حدیث شریف بھی ان غلیز اور پلیت لوگوں پر بلکل ثابت بیٹھتی ہے ایک اور حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ خوارت کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے اور اس طرح وہ مسلمانوں کو کافر مشرق اور گمراہ قرار دے کر ان کا قتل جائز قرار دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ نشانیاں صادق آ رہی ہیں ان جہنم کے کتوں پر آج یہ پاکستانی قوم کو کافر و مشرق اور افواج پاکستان کو مرتب کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف اعلانیں جنگ کیے ہوں ہیں یہ لوگ یہ گیشتگرد اس قدر فساد پھیلاتے ہیں کہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کے کتے فرمایا ہے آدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں گے کہ ان کے سامنے مومنین کو اپنی تلاوت کم لگے گی ان کی نمازوں کے سامنے مسلمانوں کو اپنی نمازیں کم لگیں گی اور ان کے روزوں کے سامنے مسلمانوں کو اپنے روزے حقیر لگیں گے آدیث شریف میں ان کے حلیہ کے بارے میں بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ ان کی داڑیاں گھنی ہوں گے ان کے تحمد اونچے ہوں گے کردار کے معاملے میں ظالم خونخار اور گھنانے لوگ ہوں گے عبادت کے معاملے میں متشدد اور انتہا پسند ہوں گے الگرد یہ کہ وہ بظاہر مذہبی لوگ ہوں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا آدیث شریف میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرما دی گئی ہے کہ یہ خوارج مشرقین کے ساتھی اور اتحادی ہوں گے یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے جبکہ بدپرستوں کو چھوڑ دیں گے آج پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام دہشتگردی جو کہ یہ خوارج کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو ہندو مشرقوں کی مکمل حمایت اور تعیید حاصل ہے انہوں نے ایک لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو شہید کیا ہے مگر کبھی بھی ہندو مشرقوں کو نقصان نہیں پہنچائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ یہ زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہیں اور ان کا قتل مسلمان افواج پر جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو آپ خود تصور کریں کہ یہ کس حد تک ناپاک لوگ ہوں گے کہ خود رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے خوارج کسی معاہدے یا وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے لہٰذا ان سے مذاکرات کا نہیں بلکہ جنگ کا حکم ان کو قتل کرنے والی فوج کو جنت کی بشارت دی گئی اور ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمان سپاہیوں کو اللہ کی رحمت اور بخشش مغفرت کی نویت سنائی گئی ہے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ان کو قتل کرنے والے کو حجرِ عزیم ملے گا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں شہید ہونے والا بہترین مقتول ہوگا ایک اور جگہ احدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس فوج کو جو ان کے خلاف جہاد کرے گی انعامات کا علم ہو جائے جو ان کے حق میں لکھ دیئے گئے ہیں تو وہ کبھی بھی اس عمل یعنی خوارج کے خلاف جنگ کو نہیں چھوڑیں گے ماشاءاللہ یہ عظمت یہ نصیب اللہ نے پاک فوج اور پاکستانی قوم کے حصے میں لکھ دیا ہے الحمدللہ ان حدیث مبارک کی روح سے ان خوارج کے ہاتھوں شہید ہونے والے لاکھوں پاکستانی پاک افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسر اور جوان شہید ہیں حدیث مبارکہ وہ اثار سے مواخذ علامات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلح گروہ یافر کا جمہور امت مسلمہ کو گمراہ، بدتی اور کافر و مشرق کہے آئمت الناس مسلم ہو یا غیر مسلم ان کے خون جان و مال کو حلال سمجھے حق بات کا انکار کرے مسالحانہ اور پرمند ماحول کو تباہ کرے برباد کرے وہ خوارج ہے خواہ اس کا ظہور کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی ملک میں ہو آج پاکستان میں جس دہشتگرد گروہ نے فساد برپا کر رکھا ہے وہ اس پرکاہ خوارج سے تعلق رکھتا ہے یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے ان کا علاج صرف اور صرف تلوار ہے اور خوش نصیب ہے وہ فوج جو اس فتنے کو ختم کرے آج کے دور میں یہ فتنہ تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں اٹھا ہے اور وہ خوش نصیب فوج جو اس فتنے کو فنا کر رہی ہے پاک فوج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث شریف کے مطابق جنت کی حق دار اور بہترین غازیوں کی فوج ہے اللہ پاکستان کا حامیوں ناصر ہو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی